بہت بیشیش بات ہے تو نہیں ہے لیکن میں ادرش پڑھنے کے بعد پہلی بات تجمیر آیا ہوں اور آج جو کارے سالہ ہمارے سنگٹھن کے سمکشا کی سمباب کی پہلے سے تیہ تھی جس کو وانی آشور کرنامی جنہ سموریت کیا ہے اس میں ہم لوگ سنگٹھن کے اب تک کے کام کی سمکشا پہلے سے تیہ تھی وہ کی ہے جو لوگ نے اور اس پریس کے بعد میں اس کا سماپن ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کے سنگٹھن سے آپ اچھے طریقے سے باٹیس ہیں اور ایک اچھا یششوی صدیشتہ جابیران ہمارا سمپور ہوئا ہے اور لگ بک 69 لاٹھ لوگوں تک ہماری پہنچ ہوئی ہے اس کے بعد ایک آنطریق لوگ سنپ کے جریئے ہمارے نیچے بھوپس منڈل اور زیلہ اس کی ایک جبستی ترچنا ہم لوگوں کی ہوتی ہے اس صدیشتہ جو ابیان کے سماپن کے بعد اس کی ویدیبت تیاری ہم لوگوں نے شروع کر دی ہے ایک ہم لوگوں نے دو کارکرم ہاتھ میں لیے ابھی جس میں صدیشتہ کے پرمک شہروں میں کچھ کارکرم ہونے ہیں اور اس میں ابھی آنے والے سمیہ میں جو پرمک کارکرم ہوگا وہ تیش تاریک کو بیٹلا اوکاریم میں جائپور میں شریمان نیسین گھٹکری جی انوچھے تین سو ستر اس سے سمانیت ایک راستر ایک سمیحان اور تمام تیش میں اس سمیہ کے جو مدے ہیں ان پر ان کا رکشان جائپور میں ہوگا 25 ستمبر پارٹی کے جنسنگ کے ہمارے سمیہ کے سنسطاپک مہامنتری پرنڈ دیندر اوپادہ جی کی جنم ستھی ہے اور ان کا جنم ستان یہ بھی سکت سہی ہوئے کہ جنسنگ کے سنسطاپک مہامنتری جی کا جنم ستان یہ جائپور دلے میں اجمیر جائپور ری لائن پر دھانکیا سٹیشن پر ہوا اور وہاں ایک بہت سمارک ابھی بن کر تیار ہو گیا چل رہا ہے وہاں ایک بڑا کائیگرم 35 ستمبر گوگا جس میں دیش کے رکشان مدری مانی راجنا سنگھ جی اس میں شرکت کریں گے ابھی تک کہ ان کائیگرموں کی میں آپ کو جانگاری دی ہے پورے پردیش بھر میں نیوکتی کے بعد میں کوشش کر رہا ہوں کی کم سے کم زلہ کے اندر تک میرا سمباد ہو جائے اس کرم میں کل میں دوسا کرولی اور بردکور کے کائیگرموں سے ملا تھا اور آج جیرپور گرامین اور اس کے بعد اجمیر ان چہتر کے کائیگرموں سے محرور ہو گا میری کوشش رہے گی کہ میں زلدی سے عدید سے عدید کائیگرموں تک پہنچ کے اور سنگتنات میں ویبستہ کو بھی ٹھیک کر لیں اور آدمی جو نکاہیں چناہ رہے ہیں اس کی تیاری ہم نے شروع کر دی اسی کرم میں جو پنچائیتی راہ سنسطان میں چناہ رہے ہیں ان کی ویبستہ تیاری کا بھی ہم لوگوں نے ویچاروں پر شروع کر دیا ہے آنے والے سمیہ کی دو چناہ ان کی تیاری ہم نے کریں دو چناہ رہی ہوں گے چیمسر اور منڈاوات اس کی چرچہ بھی ہم لوگوں نے آدمی چرچہیں شروع کر دی ہیں چناہ کی تیتھیوں کی بھوشنا آدمی سمیں میں سمیں ہی ہے اس کی بھی جیسی پارٹی کی ریتی نیتی تھی نیتی ہے اس کے ساتھ سنسطان کی ہے اور آدمی رکھ رہے تھا آدمی تیہ گئے آج مکہ منتری ایشور گیلو جی اور سچین پائلٹ جی کی پریس کنفرنس جیبور میں تھی انہوں نے بھی سمکشہ کے لیے اپنے بیدھائیکوں سے بھی سنبھاد کیا اس کے بعد پریس کنفرنس کریں بیدھائیکوں کی چلچہ کے طور پر کئی چیزیں آئیں جو ہم تک پہنچیں اندرونی طور پر ایک بڑا اسنتوش یہ انہوں میں دیکھتا ہے یہ ہو سکتا ان کی پارٹی کا اندرونی ماملہ ہو میں اس پر تو زیادہ کچھ نہیں کہوں گا لیکن ایک بات انہوں نے کہی جس کی چلچہ میں مناسب سمجھتا ہے انہوں نے کہا کی سنگ جو ہے بھارتی جنگتہ پارٹی اور سنگ یہ مہتمہ گاندی کے پاملے میں دیش کو گمراہ کر رہے ہیں ایک شبد مسینے سیدھے کہوں کیا یہ ان کا بیان تھا مجھے لگتا ہے کہ ترس بھی آتا ہے یا اس بات کا افسوس ہے کہ بھارتی جنگتہ پارٹی اس دیش کے تمام ان مابلوسوں کا سممان کرتی ہے اور کانگریس پارٹی شاید سممان کرنا بھول گئی اور ابھی بھی بیر ساور کردی پر راہوی گاندی کے ٹویٹ پر مقدمہ چلی رہا ہے اور جس طریقے سے بیانوں کے جریعے کانگریس کے لوگوں نے مابلوسوں کا اپنیت کرنے کا کام کیا میں مکہ مندری جی کی اجیانتہ پر بھی درس آتا ہے یہ دی وہ اتیاس کو ٹھیک سے پڑھ لیتے تو مجھے لگتا ہے کہ اس بات اس طریقے کا بیان نہیں دیتے انے کو ایسی گھٹنا ہے انے کو ایسے پرسنگ ہے جب مہادمہ گاندی جی اور سردار پٹیل جی نے اس بات کا اُلےک کیا اور سنگ کی پرسنسہ پڑی ہے انیس سو چونتیس میں ورہا میں سنگ کا شیبر تھا اور مہادمہ گاندی جی وہاں پڑھائے تھے یہ اتیاسی طرح تھے جو کتابوں میں لکھا ہے اور شروع کیوں نے سنا بھی ہے اور لوگوں نے دیکھا بھی ہے مہادمہ گاندی جی اور شیبر میں کسی ایک سوہن سوک سے نام پوچھا سوہن سوک نے سیدھا اپنا نام بتایا مہادمہ گاندی جی نے جاتی پوچھنے کی کوشش کی تو ان کو تاجہ ہوئا کہ سب لوگ ایک پنگت میں بیٹھے تھے بھوزن کر رہے تھے اور اس میں سب برادری کے لوگ تھے تو مہادمہ گاندی جی نے کہا کہ میں اتنے بسوں تک یہ کام نہیں کر بایا لیکن سنگ نے یہ کام کیا سمرستہ کا انہوں نے تاریخ پر اس بات کیا سردار پٹیل کے بارے ملک کیا لیکن 1948 میں ہمارے جویتھے سرسند چارک پرنپول نہیں ہے شری گروہ جی کو خود سردار پٹیل جی نے ہری سینجی سے کشمیر کے مدے پر وانتا کری بھیجا یہ جیاز کی کتابوں میں سردے گا اس کا انلے ہے آپ کہیں بھی انٹرنیٹ پر سرد کریں گے تو ملے گا مجھے تاجہ ہوا کہ اس پردیش میں اور بہت سارے مدے ہیں جن پر مکہ مندری جی کہہ سکتے تھے اس پردیش کی قانون بیوستہ آج تک مکہ مندری جی کا بیان نہیں آئے خود گرہ مندری ہیں ایک لمبی فریشت افراد ہوگی اس پردیش کے بھی تھی کوپربندن پر انہوں نے کچھ نہیں کہا اس پردیش میں وکاس کے جو کام خب ہوئے اس کے بارے میں کوئی ایشورنس نہیں دیا کہ وہ دلی کے دربار کی آدری اور راجنیتک زملے باردی مجھے لگتا ہے کہ جنتہ کا دھان بھٹ بھٹکانے کے لیے اور اپنے آپ کو مہادمہ گاندی جی کا سچا آج گئی ثابت کرنے کے لیے اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پردھان مندری جی نے جو مشن آج میں لیا اور مہادمہ گاندی جی کی ایک سو پچاسویں جنتی پر سوچتہ کا جو آوان کیا تو کئی بار کانگریس کے پیتر اکھاس میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گاندی تو تھے ان کو بھی آپ پھونجنے لگے ہم نے تو یہ کہا کہ ہم تو سب کو پوچھتے ہیں اور گاندی جی اور پردی دین جالوپادہ میں ایک سامنے کا ہے کہ جس گرام سورجے کی بات گاندی جی کرتے تھے اسی انتودے کی بات پردی دین جالوپادہ جی نہیں کئی اور ہم نے کبھی نہیں بیروسنگ شکھاوٹی کے قائدال میں اس انتودے سے نکڑی بھی کام کے بدرے انار یوڈنا اور کالانتر میں واجبی جی کی انیکوں یوڈنا ہے اس کے بعد نرد موری جی کے کارکال میں جتنی یوڈنایں بنیں ان کا سب کی سامنے تا گریب کلیان سے تھی اس وغیر گروپ سے اس دینش کے تباہ محفر ہمارے لئے آدھنی یا بھوڈنی ہیں ان کی کہیں گئی باتیں ان کا زیون ان کی لکھی ہوئی چیزیں یہ پریڑنا ہے ان کا دل سے سمجھ نہیں ہے محفر اس کسی دل کے نہیں ہوتے کسی جادی کے نہیں ہوتے وہ کلیش کے ہوتے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو بیان دیا ہوں نے وہ ہو سکتا ہے اگیانتہ سے دیا ہو بھولو سے دیا ہو یا ان کو ادھیاس کی جانگاری نہیں ہو تو میں یہ بانتا ہوں کہ اس طریقے کا بیان یہ کیول لوگوں میں اس بردیش کی قانون ورستہ کی استیتی کو جو لگاتا ابھی میں تل ہی دیکھ رہا تھا جی ایک مہینے میں پانچویں بار بینٹ ٹھوٹنے کی گھٹنا ہوئی میں کل مرتفور کے دورے پہ تھا اور دوسہ سے نکلا کہ وہ تیس کلو میٹ آگے گا بتا جگا کہ کورٹ کے پریسر میں ایک مہیلا کو چاکموں سے گول کر اس کی اچھا کر دی گئی تھانا گا جی کہ یہ گینگریپ سے لے کر پیروڈ میں ایک ہے فوٹی سیون سے تھانے پر حملہ اور اپناتی کو لوگ آپ سے چھوٹانا ہے یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پردیش میں سرکار کو جس طریقے سے اچھی گورننس کرنی چاہیے تھی جو جن گوشنا پتر جاری کیا اس جن گوشنا پتر پر امیل کی بلیا ہے سرکار اس طریقے کی اور مکھے منتری جی خود اس طریقے کی بیان پادی کر کے مجھے لگتا ہے کہ کیے ہوئی جنتے کا دcereرا نہ اور صندگی وپن پڑو ویجیو پر مکھے رکلا یہ شاہے بلد بھی عادت بان خیلے بہت بہت زنییے والا میری باز ثمابت بھی آپ کے کوئی پرسن ہے سوتم دیکھئے دیکھئے میں کسان کے گھر میں پیدا ہوں اور پارٹی نے ایک کسان کے بیٹے کو افسر دیا تو یہ سب کے لیے ان تمام کسان بیرادنی کا سنبھان ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ میں جب سے وہ سوال ہے تو میں راسترواد کے سنگڑن کے اور پارٹی کے بیچار سے جڑا ہوں اس لئے میری نیوٹی کارکرتہ کے طور پر بھی کارکرتہوں کے روپ میں بھی اور میں اکثر جب سوال ہوتا ہے یہ کہتا ہوں کہ میرا ٹائٹل بدلا ہے کام نہیں بدلا ہے وہ کام میں برسوں سے کر رہا ہوں اسی کام کو میں اور مجبوطی سے پارٹی نے جو مجھے ذمہ وائد دی ہے اس کو سویکار کر کے اور اچھے سے کروں گا نکائے چناؤ اور پنچائے دی راج کی چناؤ یہ ہوں گے کوئی اور عبدکش ہوتا تو بھی کرتے میں ہوں تو بھی کریں گے ایک دھارنا ضرور ان کے بارے میں بنی ہوئی ہے کہ جس کی سرکار ہوتی ہے وہ جیتتا ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سمیں جو پردیش کا ماحول ہے اور جس طریقے سے پورے دیش بل میں راسترواد کے پرتیب مکھرتا ہے اور راجستان میں خاص طور پر جو ایمٹی انکومنسی ہے پچھلے دس مہینوں کے سرکار ہی تو نشطر اُسے کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ نکائے چناؤ میں اور پنچائے دی راج کی چناؤ میں اچھی دندار راپسی کریں گے اس میں کوئی شک نہیں ہمارا ان مددوں پر لڑنے کا اور سرکار کا بھاگنے میں گئے ہیں دونوں مددوں پر سرکار ابھی بھی کٹ گئے ہیں کیونکہ کسانوں کی سمپول کر جاوا پی شبد یہی تھا انہوں نے اس کو لیپا بہتی کر کے اتشری کر لی بیروز کا ہی بچے کے معاملے میں بھی انہوں نے بڑی بڑی باتیں گئی لیکن کیول چند کچھ ہزار لوگوں تک دکھاوے کے لیے اور کچھ ٹرانسفرز ہوئے لیکن بڑے بیمانے پر جو امید نوجوانوں کی تھی وہ بھی توڑی ہے تو یہ مددیں ابھی بھی جولت ہیں اور ہم نے اس کے بارے برابر کوشش کریے لیکن اور بھی آگے کس بارت کا میں بھروسہ دیتا ہوں کہ ہم لوگ کیول یہی نہیں میں یہ کوشش کروں گا کہ ہماری پرتکوش کے ناتے بھومی کا اوہ جانے دھارنا ہو کسی بات کی ہماری کوشش سے دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ رٹی آئی ایک قسم سے نئے یوک کا نئے گرانتی کا آگاستہ لوگوں کو سوچنا ہے مل جائیں لیکن جن پورٹل جو ہے وہ ہماری سرکار پہلے سے تیار کر چکی تھی اور اس کو دنوں نے پیکیجنگ کر کے ابھی پروسہ ہے اس میں بلن ہوا تھا کچھ تکنی کی کارنوں سے سرکار کر چکی تھی انہوں نے کیونکہ نام بڑھلا رہی میں امید کروں گا کہ سرکار ابھی آپ دیکھا انہوں نے دو کام کرے گی کچھ چیزیں بیجی پی کی نکل بھی کرتے ہیں جن سنوائی کریں گے جن پورٹل کا میں نے بتایا ایک انہوں نے کہا ہم بھی ہر لائن سرشتہ کریں گے تو جو انیکو یوجنہ ایسی سی کی جنی یوجنہ کو لگ بک عملی جامعہ پہنچانے کی کوشش میں تھے اور اس میں سمیہ سے پہلے آچار سہیتہ لگی اور یوجنہ کو روک لگی لیکن جن پورٹل بھی نام بڑھلا اس کی تیاری پوری بیجی بھی کے شاشن میں ہو چکی تھی میں امید کروں گا کہ جن پورٹل کو اور جن سنوائی کو کانگریس پارٹی کی سرکار موکھیا دی اچھے طریقے سے ڈیل کریں کہ ہو سکتا ہے رہنستان کی لوگوں پھائل ہو اس دیش پہ جن سنکھیا پر بڑی لمبی محس ہوئی ہے ہوتی رہی ہے جن سنکھیا کا سندھونن یہ کسی بھی بڑے دیش کی ایک پرمک بادوں میں سے ہوتی ہے جن کا ادھان دیا جاتا ہے اور بھارت بھی دنیا کا بڑا مانو سنسادن بڑا دیش ہے تو اس دیش میں وہ جن سنکھیا بھیڑ کے روپ میں نہیں ہو مانو سنسادن کے روپ میں ہو تو سمجھ میں آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جس بھرکریہ سے بھی کیتر کی سرکار کام کر رہی ہے جیسا بردان مندری جن نے بھی آوان کیا تو سمائنوں کو ضرورت ہے اس میں بھارتی جنے کا پارٹی نے سامتور پڑھتا ہے کہ ایک اچھے مانو سنسادن کی دیش میں آؤ سکتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی رتی نیتی بنتی ہے پرشاشنک طور پڑھت تو پارٹی اس کا سواگت کرے ہمارے یہاں کچھ سویزیں میں ایسی کرسیتیاں ہوتی ہیں جو اکنومی ہے اس کا دنیا کی ارس مبسطہ سے بھی کوئی سمبن ہوتا ہے اور اس میں نے مدار جڑا ہوتا ہے اس کا اثر کسی بھی دیش پر ہوتا ہے خاص طور پر باہر جیسے دیش پر نشتی دور سے ہوتا ہے دنیا کا سب سے بڑا کنجیومر مارکٹ ہے تیئے کے معاملے میں دوسرے دیشوں پر ہمیں نیر بڑھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طریقے کا فلیکٹویشن یہ عامتوں پر ہوتا ہے لیکن یہ کالکھنٹ تھوڑا لمبا ہوا پر مجھے ایک پورا دروسہ ہے کیونکہ کچھ ایسے فیصلے تھے جو لوگوں کو کڑھوے لگے لیکن بھارت کے حیث میں تھے اس کو پٹری پڑھانے میں سمیہ لگا لیکن مجھے لگتا ہے نوٹ بندی اور ڈی ایسٹی کے بعد دیرے دیرے یہ ایک کومہ میں رہفتار پکڑے گی اور پردان منطری جی کا جو ویجن ہے کہ یہ فارڈ ٹریلین ڈالر کی ارتفرستہ بنے جدی انہوں نے کہا ہے تو نشید روح سے کوئی بھروسہ دیکھتا ہے اس کے پیچھے انہوں نے یہ بات نہیں ہے تو میں بھی آسوست ہوں ہو سکتا تھوڑا سمیہ لگے لیکن میں بیسوا سویک کر سکتا بھی جس طریقے سے سرکار کام کر رہی ہے آرکھ سدھانوں کے طور پر اور ابھی آرپیائی سے ایک لاکھ چھتر ہزار کروڑ جو روپے ملا ہے اس کا بھی کہیں نے کہیں نشید روح سے ایک سنبھل ملے گا اس دیش میں انفرسٹرکچر بہت پورا کام ہی نہیں ہوا ہے اور پچھلی پورے پاچ سار سرکار نے اس بنیادی وقاس کے لیے خوب انویسمنٹ کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بیعبارک مندی ہے اس کے دوست سے بھی دیں شکریہ اور آرکھیں خوب سے بھی سبل ہوگا یہ میں بروسہ کر سکتا جوڑا رہا ہے جو دیارتی دیون سے لے گے اور آج تک اور یہ سکت سیوں گئے کہ میں نے جب راجنیتی کا انگوہ پڑا کرنا شروع کیا اس میں دو بڑے چھتر تھے حجمیر اور بھرت بھرت سیوں کی بات ہے پہلے سے کچھ کاریکنم بنے ہوئے تھے اور اسی دوران اجرکش کے ناتے مجھے جبیوائی ملی کل میں بھرت پورتہ اور آج ایک سکت سہی ہوتے کہ آج اجبیوائی بہت کم لوگ کو جانکاری ہوگی اور آج جواسو دیو جی نے اس کو دوبارہ یاد دلا دیا کی 82 سے وانمیر تک ویدہ کی پرشت کے دس برس کے کام کے بات اور میرا راجنیتی میں پرویش 1912 میں آج اجبیوائی کی درتی سے ہوا دا جب مجھے تلک لگا کر بھارتی دردتہ پرویش نے بیڈہ کیا تھا جو سب سے سورنیم یاد دار اس میں میری عمر کے لوگوں کو مجھانے یوہ ملچے کی میرے ساتھ کی پیٹی کو جانے کی ایک احتیحان سے کی یوہ جاگرن پڑیات ہم لوگوں نے کری تھی سمرار پتھیرار جوہاں سمار لوگا سمار